بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب لائم لائٹ سروڈیو میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے گا اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب کرنا مت بھولئے دن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت خضر حضرت آدم کی وہ اولاد ہیں جو تا قیامت زندہ رہے گی حضرت خضر اور آب حیات کی حقیقت کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اور حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی پھر چند پہلویں پر بھی روشنی ڈالی جائے گی حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں خضر خضر اور خضر خضر کے معنی سب چیز کے ہیں یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری کھاس اک جاتی تھی اس لئے لوگ ان کو خضر کہنے لگے یہ بہت ہی آلی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے آباؤ اجداد بادشاہ تھے باز عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت کا نام یاد رکھے انشاءاللہ تعالی اس کا خاتم آئیمان پر ہوگا تو اگر ہو سکے تو اس کنیت کو یاد رکھے گا ابو العباس پلیہ بن ملکان یہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت زلکرنین علیہ السلام کے خالہزاد بھائی بھی تھے حضرت خضر علیہ السلام حضرت زلکرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں اور تصویر تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت زلکرنین حضرت عبراہیم خلیل اللہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت عبراہیم خلیل اللہ نے ان کو کچھ وسیعتی بھی فرمائی تھی تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر کا دور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بات کا ہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا حضرت خضر زندہ ہیں تو جواب تحقیقات کے حوالے سے آج آپ کو دیا جائے گا اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن جمہور علماء یعنی کثیر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بات کا ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں فرق ہے تو حس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً چھ سو سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے واللہ تعالیٰ و عالم امام بدر الدین اینی صاحب شرع بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء اس پر ہیں اور مشایخ و صوفیاء صحابہ عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتاوہ میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اب آپ کو آب حیات کی حقیقت کے حوالے سے بتاتے ہیں آب حیات کے متعلق بہت سارے اختلافات ہیں بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن پاک میں ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ہاں کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفاصیر میں حضرت زلکرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے جیسا کہ تفسیر خضان العرفان میں نکل کیا گیا ہے کہ حضرت زلکرنین نے پرانے کتابوں میں پڑا تھا کہ سام بن نو کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی اس لئے زلکرنین نے مغرب کا سفر کیا آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا مگر حضرت زلکرنین کے مقدر میں نہیں تھا وہ محروم رہ گئے اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں تے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہے ہیں جیسا کہ سمندری سفر کرنے والے کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوب تا نظر آتا ہے وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غزہ کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا یہ قوم ناسک کہلاتی تھی حضرت زلکرنین نے دیکھا کہ ان کے لسکر بے شمار ہیں یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگ جو ہیں تو حضرت زلکرنین نے ان کے گرد اپنی فوجوں کا قیرہ ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا چنانچہ کچھ تو مشرف بائیمان ہو گئے لیکن کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مکتور ہو گئے اس طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن چلا نے اپنے فتاوہ میں فرمایا کہ حضرت خضر اور علیہ جمہور علماء و سالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات کے حوالے سے بھی آج آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی جائے گی کہ ان کے ساتھ ان کی آپس میں کس طرح سے ملاقات ہوئی قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی باہم ملاقات اپنی نویت اور تاثر کے اعتبار سے سرہ سر ایک منفرد واقع ہے موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے ایک موقع پر انہیں باطنی احوال یعنی اسرار کونیا جاننے کا شوق ہوا اللہ تعالی نے ان کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کرائی جس کے سپرد باطنی معاملات تھے قرآن مجید میں اس ہستی کا نام مذکور نہیں ہے البتہ حدیث اور تفاصیر میں اس کا نام خضر بتایا جاتا ہے حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے جو معاملات دیکھیں گے اس پر خاموش نہیں رہ سکیں گے سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے حضرت موسیٰ نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا لیکن جب انہوں نے پیدر پی تین عجیب و غریب واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ہر بار مہر سکوت توڑنے پر مجبور ہو گئے پہلا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے مل کر ایک کشتی میں سفر کیا دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے بعد خضر نے اس اچھی بلی کشتی کو کا ایک کونہ توڑ کر اسے ناکس کر دیا دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک مقام پر کچھ بچے کھیل رہے تھے خضر نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو پکڑا اور اسے موت کی نیند سلا دیا ظاہر ہے یہ شرعی طور پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب تھا تیسرا واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ اور خضر نے ایک بستی کے مکینوں سے کھانا طلب کیا تو کسی نے بھی ان کے سوال کو ترخورے اتنا نہ سمجھا اچانک ایک شکستہ دیوار دکھائی دی جو معمولی سے تکے سے گر سکتی تھی خضر نے موسیٰ سے کہا آئیے ہم یہ دیوار تعمیر کر دیں چنانچہ دونوں اصاب نے وہ دیوار اسر نوکھڑی کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تیسرا واقعہ بھی بہت انوکہ تھا ضبط نہ کر سکے اور اس کا مفہوم پوچھنے پر مجبور ہو گئے اس کے بعد حضرت موسیٰ نے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا اب آپ مزید میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے البتہ جدا ہونے سے پہلے میں ان واقعات کا پس منظر واضح کر دیتا وہ کشتی جن لوگوں کی تھی وہ اس کے ذریعے مسافروں کو دریا کے آر پار لے جا کر مزدوری حاصل کرتے تھے یہ ان کی کمائی کا واحد ذریعہ تھی کشتی بہت اچھی حالت میں تھی دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی وہ ان غریب لوگوں سے یہ کشتی چھین لیتا میں نے اسے ناکس کر دیا تاکہ وہ کسی حکومتی کارندے کی نظر میں نہ ہے اسے ناکارہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دے جس بچے کو ٹھکانے لگا دیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کی رسوائی کا باعث بنتا اب اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نیم البدل عطا کریں گے جو ان کے لیے باعث رحمت و برکت ہوگا جو دیوار گرا چاہتی تھی اس کے نیچے دراصل کچھ یتیموں کا خزانہ دبا ہوا تھا دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے اب دیوار کی تعمیر نو سے وہ خزانہ اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک اس کے وارث بچے بلوت کی عمر کو نہیں پہن جاتے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قصے کا مقصد انسانوں پر واضح کرنا ہے کہ ایک یہ دنیا ہے جس میں تم رہتے بستے ہو شرعی اصول و قوانین اسی ظاہری دنیا کے معاملات کو سمارنے کے لیے متین کیے گئے ہیں لیکن یہ نہ بھولو کہ ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ ایک دوسری دنیا بھی ہے جو تمہاری نگاہوں سے اوجل ہے اس کے اپنے قائدے ذابطے ہیں جنہیں جاننے کے لیے تم مکلف نہیں ہو اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس تکلیف کے نتائج تمہارے لیے مفید بنا دے اگر خوشی ملتی ہے تو اس پر فقر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ مجھے اس واقعہ کے حکیمانہ پہلوں پر غور غوث کرنے کے لیے کئی اردو تفاصیر دیکھنے کا موقع ملا ہے ان میں زیادہ تر یہی بحث ملتی ہے کہ خضر کون تھے وہ نبی تھے یا غیر نبی انسان تھے یا فرشتہ خضر نام کی ایک ہی ہستی ہے یا ایسے کئی خضر نظام ہستی سیلانے کے لیے معمور ہیں کیا انہیں موت آ سکتی ہے تشریعی اور تکوینی امور کیا ہوتے ہیں اور تکوینی امور تشریعی امور سے کس طرح مختلف ہیں علمائے تفسیر نے اس حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس طرف دیان نہیں دیا کہ اس میں اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی بہت فکر آفرین حکمتیں پوشیدہ ہیں چونکہ ہمارے علمائے کرام آج کے دور کی پیدا کردہ الجنوں اور پیچیتکیوں کو نہیں سمجھتے اس لیے صرف قصے کی غرابت بیان کرنے تک بحث محدود رکھی ہے میرا خیال ہے کہ اس قصے کی حیثیت علامتی ہے دیکھے جا سکتے ہیں پرانے وقتوں میں بادشاہوں کو حوص ملک گیر بے چین رکھتی تھی وائے روز ہمسایہ ریاستوں پر شڑھائیاں کرتے رہتے تھے مقصد مال و دولت لوٹنا ہوتا تھا اپنے لاو لشکر کے لیے انہیں کشتیوں کی بھی ضرورت پڑتی تھی جب ان بادشاہوں کے کارندے ریایہ میں سے کسی کے پاس صاف ستھری اور مضبوط کشتی دیکھتے تو اس سے چھین لیتے تھے جس سے کشتی چھینتے تھے اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا آج کی حکومتوں کا کردار بھی اس سے مختلف نہیں ہے ہمارے علمائدین یہ نہیں بتاتے کہ آج کی حکومتیں بھی اپنے خزانے پھرنے کے لیے اپنی ریایہ سے بہت کچھ چھین لیتی ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کرے گی